دوستو بھائیوں جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ آزان کے ساتھ ہر کام حرام ہو جاتا ہے جب اللہ خوران میں فرماتا ہے جب آزان دیا جائے اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر بھاگو ذکر کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو یعنی اللہ کے گھروں کی طرف بھاگو وہاں کام کرنا حرام ہو جاتا ہے ہر مسلمان کو اور صرف اسے اجازت ہوتی ہے بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لے کھانا کھانے کی اجازت ہے اگر بھوک لگ رہی ہے تو ان کے بھوک کا اسے بھوک کی علم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اللہ بولتا ہے پہلے کھاؤ بات پڑھو کیونکہ یہ آدمائش ہے ہمیں ہزاروں رکعات پڑھنے سے اللہ کو فیدہ نہیں ہوتا ہمیں نماز اس نے پڑھے تو اللہ کا کوئی لقصان نہیں ہوتا انسان کے لئے بھلائی کے لئے اللہ حکم دیتا ہے کیونکہ انسان بڑا کاہل ہے بڑا سومبیری ہے یہ پانچ ٹیم بھی کیوں اللہ حکم دیا گا تو کم سے کم انہیں صحت مند رندے بلگو ذرا اٹھیا جھکیا سزدہ کریا اٹھیا جھکیا ایک ایک وردش ہے جسم کی اور اسے اللہ کی یاد جو ہے اللہ کی یاد نہیں بھولتا اپنی آخرت کو نہیں بھولتا اپنی موت کو نہیں بھولتا کیونکہ پانچ ٹیم بھی سے بلایا جاتا ہے اسی لئے کہ اسے موت کی یاد دلانے کے لئے یہ دنیا ٹمپروری ہے تجھے ہمیشہ کے گھر کو جانا ہے یعنی جنت کو اس جنت کو حاصل کر لے اب جنت کو حاصل کرنا کیا کرنا اللہ کے کلام کو سیکھنا قرآن کریم کے آیات کو سیکھنا ایک انسان ستر اسی نوہ سال کھاتا ہے اللہ کے زمین پر مگر اللہ کی کتاب کو نہیں سکھا اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا اس سے بڑا بدنصیب کون ہے کیونکہ انسان دنیا کے لئے سب کچھ سکھ لیتا ہے ایک ڈاکٹر ہے پوری ڈاکٹری کتاب پڑھتا ہے لاکھوں کلوڑ روپے کرچ کرتا ہے کیوں اسے یقین بھروتا ہوتا ہے کہ میں نام بھی کماؤں گا پیسہ بھی کماؤں گا اور دنیا کی عزت بھی کماؤں گا اسے پورا یقین ہوتا ہے اسی طرح ایک لائر ہے ایک جرج ہے ایک اس پی ڈی ایز بھی ہے سب یہاں خانون کو جان لیتے ہیں خانون کی کتاب پڑھ لیتے ہیں خانون کی کتاب کو سمجھتے ہیں اسی طرح اگر کس کو اگر کسی کو مرنے کے بعد کا یقین ہے مجھے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے میرے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے حساب کتاب دینا ہے اس بات کا اگر اسے یقین آجائیں وہ اللہ کی کتاب کو سکھے گا مگر بدنصیب مسلمان آج نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کا جائزہ لو جو ہزاروں آدمی مسجد میں جمع ہوتے ہیں یمہ کو ان کو پکڑ کر ان کا جائزہ لو کیا مرے تک آیات سکھے ہیں وہ زالیکل کتاب اللہ ریبا فیہی حدہ للمتقین کیار کو پوچھو شاید نائنٹی فائی پرسنٹ زیرو نکل جائیں گے ہاں کچھ پانچ پرسنٹ بولیں گے جو مدرسے میں پڑے ہیں ہاں اور نائنٹی فائی پرسنٹ زیرو اور پینٹ پا جائیں گے میرے دوستو کیوں آخرت کا اقین نہیں آخرت کی فکر نہیں اسی لئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کَاللَّا بَلْتُ قَذِّبُونَ عَبِ الدِّينَ تجھے اس دن کے اوپر یقین نہیں کہتا اللہ اگر اس دن پر یقین ہوتا اللہ کی کتاب کو جانتا اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں جانتا مرنے کے بعد کا اقین نہیں ارے اٹھاو جی کوئن دیکھے اٹھے وہ مرنے کے بعد دے حساب وہ کتاب لیتا ہے اللہ اٹھاتا ہے کن تب دیکھے کیا اللہ بلتا ہے اسی کو کافر بلتا ہی اس کا نام کچھ بھی ہو عبداللہ ہو عبدالرحمان ہو خلیل اللہ ہو رحمت اللہ ہو شفی اللہ ہو عبید اللہ ہو مجیب الرحمان ہو مجیب ہو شفی ہو امان اللہ ہو ارے کان کا اللہ کان کے آخرت کا تو انہیں کافر ہے کیونکہ موت کے خریب فرشتے آ کر عذاب کے فرشتے آتی ہیں تو فوراں دیکھ کو بولتا ہے کیونکہ عذاب کے فرشتے آتی ہیں کافر کے پاس اور مومین مسلمان کے پاس ایمان والے کے پاس خوبصورت رحمت کے فرشتے آتی ہیں اسے تسلی دیکھو لیکو جانے ہیں اور کافر مشرق منافق کے پاس بہینک فرشتے آتی ہیں دیکھتے ہی پیکھانا ہو جاتا ہے اور آ کر پیٹ کے اوپر ایک مار موہ کے اوپر ایک مار مار کے کھینچ لے کے جاتی ہیں اس وقت شیخ مار کو بولتی ہیں قرآن اٹھا کو دیکھو ارے ہمیں کافر ہیں کیا ہمیں تو اپنے آپ کو مسلمان آزمت کو دینا وہاں چیخ مار کو روتی یاد رکھو شیطان اکثر مسلمانوں کو دھوکے میں کیا دال دیا جو اردو بات کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں جو کنڑا بات کرتے ہیں تمنڑ بات کرتے ہیں تلگو بات کرتے ہیں انگلیج بات کرتے ہیں وہ پورے کافر ہیں جو اردو بات کرتے ہیں مسلمان ہیں اس بول کر شیطان دھوکے میں دال دیا یاد رکھو عربی بات کرنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے ابو جہل ابو لحب کون تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چشایاں تھے ان کے باپ کے بھائیاں تھے عربی بات کرنے والے عربی نام والے اور جو ہے حچ کرنے والے اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے اور مکہ کے متولی اور سیکیٹری تھے اور حاجیوں کے خدمت گزار تھے پھر انہوں نے سب کافر کیسے بن گئے زبان بھی عربی تھی ان کی پھر کافر کیسے بنے وہ رسمی طور کے اپر بھی نماز پڑھتے یعنی عبادت کرتے سیٹیاں مارنا اور تھالیاں مارنا ان کی عبادت تھی وہ شروع زمانے سے چلتے آیا تھا پھر انہوں کافر کیسے بنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے ارے جاؤ جی تمہیں پیغمبر پیغمبر ہندے پیغمبر ہے تو آسمان پوسے فریشتہ اگدار کو دکھاؤ ہمارے سامنے کیا بولے؟ پیغمبر ہے تو آسمان پوسے فریشتہ اتار کو دکھاؤ ہمارے سامنے نہیں تو تمہارے واسے ایک سہنے کا گھر بنا کو دکھاؤ نہیں تو ایک کام کرو ذرہ باغات بنا لیو انگور کے کھجور کے تمہیں تو یتیم ہیں کیا بھی چھنی تمہارا پاس بول دیں پیغمبر ہمیں مانتے نہیں اس طرح انکار کیے بات سمجھ نہیں اور صاحب بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے بعد کون دیکھے اٹھائے تو وہ سب بھی کیا کی وہ وڑن چھوکے باتیں ہیں اس طرح بولتے تھے اس لئے ان کو کافر کہا گیا یاد رکھو انہوں نہیں بولے اپنے آپ کو ہمیں کافران بھلکو قرآن بول رہا ہے سو ان کو کافر بھلکو ابو جہل کو ابو لہب کو خالید بن مغرا کو ادبہ کو شایعہ کو سب بھی قرآن بول رہا ہے سو انہوں نہیں بولے اپنے آپ کو کافر بھلکو یاد رکھو اس لئے مرنے سے پہلے کامیاب ہو جاؤ اللہ کے کلام کو سیکھو اگر اللہ کے کلام کو سیکھیں گے اللہ کے کلام کو دنیا کو سمجھائیں گے یہ کرونا ویرس بھی جاتا ہے یہ عذابات بھی چلے آتی یہ سب آرہا ہے کئی کو آج مسلمانہ تکڑے تکڑے ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ پڑھنے والے تین سو سار ساٹھ فرقے میں بڑھ گی ان کے نام آلا دا ان کے مسجد آلا دا ان کے مدرس آلا دا ان کے مذہبہ آلا دا مذہبہ بنا لے کو باٹا باٹی ہوگی یہ باٹا باٹی ہوگی اور کو کرونا عذاب آیس ہو آج بھی پورا توبہ کریں شیعہ سننی اور جو ہے محمدی تبلیز جماعتی آل حدیث یہ سوپ چھوڑ کو آپ کو مسلمان کہو قرآن حدیث کو چلنے کا قرآن حدیث کا دعویٰ کرو کہ ہمیں قرآن حدیث والے ہمیں قرآن اور سنت والے پورے یہ ایک بند کو رہو آج بھی کرونا ویرس جانے تیار ہے چلے اللہ واپس اٹھا لیتا ہے اس لئے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان مالوں مرنے سے پہلے مسلمان بن کے مرو مسلمان کا تو کئی ذات نہیں اس عیشور کے غلام کو مسلمان کہا جاتا ہے وہ سروشکتی عیشور کے غلام کو مسلمان کہا جاتا ہے دنیا میں جتے بھی روشی مہتمائے تھے سب مسلمان تھے سب ایک عیشور کے غلام تھے یاد رکھو اس عیشور کے سوا کسی چیزوں کی پوجا نہیں کرے جتنے بھی دنیا میں روشی مہتمائے تھے سری رام سری کرشن ایپا انہوں سب اس عیشور کے سوا کسی چیزوں کی پوجا نہیں کرے اسی ایکی عیشور کو پکارتے تھے اسی ایکی عیشور کی عبادت کرتے تھے دوستوں وہی تعلیم سارے پیغمبروں کی تھی آج بھی ہم سب اس ایک عیشور اللہ کو پہچان لیں اور آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیروی کریں ان کے بتائیوے راستے پر چلیں آج بھی انشاءاللہ یہ کرونا ویرس ہتم ہو جائے گا ورنہ پوری دنیا خالی ہو جائے گی یاد رکھو پوری دنیا کو یہ کرونا ویرس